ہم نے سبق دیس ہمارا پاکستان کی پڑھائی کی تھی اور کچھ سوال کیے تھے آج ہم آگے کے سوال کریں گے اپنی کتاب کا سوال نمبر آٹھ دیکھیں دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور تصویر میں نظر آنے والی کوئی سی تین جیزوں کے نام نیچے دیئے گئے خانوں میں لکھیں تو دیکھیں یہاں ایک تصویر بنی ہے اور ہم نے اس تصویر کو دیکھ کر کوئی سی تین جیزوں کے نام یہاں نیچے کے خانوں میں لکھنے ہیں تو آپ اب اس تصویر کو غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ ایک جھولا نظر آ رہا ہے جھولا یہاں ہم پہلے خانے میں لکھیں گے تو چلیں آپ بھی میرے ساتھ لکھئے جھے پھر لکھیں گے واو جھے کے اوپر ہے پیش اور لام علی فلا جھولا اب اور دیکھیں گیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک درخت ہے یہاں اس کونے میں دیکھیں ایک درخت نظر آ رہا ہے تو دوسرے خانے میں ہم درخت لکھ سکتے ہیں نا چلیں میرے ساتھ آپ بھی اپنی کتاب پر لکھئے دال رے پھر لکھیں گے خے اور تے درخت آپ بھی لکھ لیجئے اب تیسری چیز دوننی ہے تیسری چیز کیا ہے یہ بچہ کیا چلا رہا ہے سائیکل چلا رہا ہے بلکل صحیح تو یہاں ہم تیسرا لفظ لکھ سکتے ہیں سائیکل لکھئے سینہ لفظہ حمزہ یہ پھر کعب اور اس کو آگے لام سے ملانا ہے تو یہ لفظ بن گیا سائیکل تو ہم نے تین چیزوں کے نام لکھے ہیں ایک ہم نے لکھا ہے جھولا دوسری چیز ہے یہاں یہ درخت اور تیسرا ہم نے لکھا سائیکل تو یہاں جو اور چیزیں نظر آرہی ہیں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے ہمیں گھاس نظر آرہی ہے تو ہم یہاں گھاس کا لفظ بھی لکھ سکتے ہیں سوال نمبر نو ہے اوپر دی گئی تصویر میں بچے کیا کر رہے ہیں کوئی تین کام لکھیں تو اب تصویر کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو یہاں اس تصویر میں کچھ بچے مختلف کام کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں ایک بچی کیا کر رہی ہے یہاں جھولا جھول رہی ہے تو ہم جملہ لکھ سکتے ہیں نا کہ بچی جھولا جھول رہی ہے تو پہلا جملہ ہم لکھیں گے یہاں نمبر ایک دے لیتے ہیں اور جملہ لکھیں گے بچی بے چے چھوٹی ہے نکتے ڈالیں گے اور چے کے اوپر ہے شد کی علامت بچی جھولا جے واؤ اوپر پیش ہے اور پھر لام علی فلا جھولا جھول جے واؤ اور لام جھول رہی رے ہے چھوٹی ہے رہی ہے ہے بڑی ہے ہے آپ بھی اسی طرح اپنی کتاب پر یہ جملہ لکھ لیجئے بچی جھولا جھول رہی ہے تصویر کو دوبارہ دیکھیں تو یہاں ہم نے ایک بچہ دیکھا تھا جو سائیکل چلا رہا ہے ایک لڑکا سائیکل چلا رہا ہے تو ہم جملہ کیا لکھ سکتے ہیں لڑکا سائیکل چلا رہا ہے تو دوسرا جملہ لکھیں گے یہاں نمبر دو دے دیتے ہیں کہ یہ دوسرا جملہ ہے اور لکھیں گے لڑکا لام کاف ماں کی جگہ لام رے پھر کاف علیف کا لڑکا سائیکل سین علیف سا حمزہ یہ کاف اور لام حمزہ یہ کے نکتے اور کاف کا کش سائیکل چلا چھے لام اور نکتے ڈال دیں گے پھر لکھنا ہے رے رے کو صحیح لکھیں گے تو میں یہاں اسے مٹا کر دوبارہ لکھ رہی ہوں رے پھر لکھیں گے ہی علیف ہاں رہا ہی بڑی ہے تو کیا جملہ لکھا ہم نے لڑکا سائیکل چلا رہا ہے اب تیسرا جملہ دیکھتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں تو اس تصویر میں یہاں دو بچے دور رہے ہیں تو جملہ لکھ سکتے ہم بچے دور رہے ہیں تو میرے ساتھ آپ تیسرا جملہ لکھئے پہلے ہم نمبر تین لکھ لیں گے اس طرح سے آپ بھی لکھئے پھر لکھیں گے بچے بے چے اور بڑی ہے نکتے ڈالیں گے بے کا نکتہ چے کے نکتے اور اوپر شت کی علامت چے کے اوپر بچے دور ڈال واو رے دور رہے رے ہے اور بڑی یہ رہے ہیں ہے یہ اور نونغنہ رہے ہیں اور یہاں ختمہ کی علامت تینوں جملوں کے آخر میں ہم ختمہ کی علامت لگائیں گے بچے دور رہے ہیں تو ہم نے تین جملے اس تصویر میں سے ڈھون لیے ہیں آپ خوش خط اپنی کتاب پر ان جملوں کو لکھ لیں آپ دیکھیں سوال نمبر دس دی ہوئی عبارت کو درست تلفز اور روانی سے پڑھیں تو آپ دیکھیں یہاں ایک عبارت لکھی ہے کچھ جملے لکھے ہیں آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے تو چلیے پڑھئے ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے بلکل صحیح پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے اس میں اونچے اونچے پاہاڑ ہیں بلکل صحیح سرسبز وادیاں ہیں چشمیں ندیاں اور دریاں ہیں پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں پاکستان میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں پاکستان ہم سب کا ہیں بلکل صحیح اب آخری جملہ پڑھیں ہمیں مل کر اس ملک کے لئے کام کرنا ہے بلکل صحیح اب آپ نے اس عبارت کو دوبارہ بھی پڑھنا ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے عبارت پڑھنا سیکھ جائیں آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور پڑھنے اور لکھنے کی کوشش کرنی ہے